شکر گزار بننا یہ ایک طلب ہے اللہ رب العزت کا اور شکر گزار ہونا دراصل ایک موقع ہے ایک چانس ہے انسان کے لیے عطایہ الہی کو بڑھانے کا جو نعمت اللہ رب العزت ہم پر فرما چکے ہوتے ہیں ان کو بڑھانے ان کا دائرہ مزید پھیلانے اور مزید اللہ کی نعمتیں حاضل کرنے کا ایک راز ہے شکر اب شکر کیا ہے یہاں حضرت جنیل بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آتا بغداد کے اکابرین اور افا تشریف فرما تھے بات چھڑ گئی شکر بڑے بڑے آناللہ بیٹے تھے تمام حضرات کی مجمع میں ایک چھوٹے جوان عمر کا ایک نوجوان سیٹا ہوا تھا یہی تھا جنیل بغدادی بغداد کا سب سے بڑا نامی گرامی آرہ بلہ تو ماشاءاللہ جب بات شکر کی چند پڑی کہ شکر ہے کیا تو ہر ایک نے ایک گوہر نائے مجمع کو سناتی کسی نے کچھ کسی نے کچھ اور سب باتیں قیمتی قسم کی جنیل بغدادی خاموش سنتے رہے جب بات ختم ہو گئی تو ان سے بھی کہا گیا کہ بیٹا آپ بھی کچھ فرما دیجئے تو اس نے کہا آزرات اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گناہ کا سرمایہ نہ بنا دے کتنی قیمتی اور اہم پوائنٹ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی ناپرمانی کا سرمایہ نہ بنا دے چاہے وہ نعمتیں مالینوں جانیوں سے آزا و جوارے ہیں جو اللہ نے میں دیئے ہیں ان کو گناہ کا سرمایہ نہ بنا دیں کیا معنی یعنی ہمارے پاس کوئی اور چیز تو نہیں ہے مالی طور پر نعوذ باللہ اگر ہم سے اللہ کی کوئی ناپرمانی ہوتی ہے تو وہ ہے کہ ہم نے اس مال کو سرمایہ بنا دی اللہ کی نعمتیں اپنے آزا میں سے کوئی آزا اگر ہم نے اللہ کی ناپرمانی اس میں استعمال کی تو اس میں بھی گویا کہ ہم نے اس کو گناہ کا سرمایہ بنا دی اسی دن اب آج ہے یہ دوبارہ اسی بنیادی بات پر کہ اللہ نے ہمیں فرمایا فَبْتَغُوْ عِنْدَ اللَّهِ اِلْتَقَا کَمَنَا اشْتَرْنَا دُونَنَا ڈھوٹو رزق کے لیے اور رزق کی تلاش کے لیے چل پڑا لیکن کہا کہا جاؤ فَبْتَغُوْ عِنْدَ اللَّهِ یہ چیز آپ کو اللہ کے ہم مل جاتی ہے کہیں اور نہیں ملتی یہ چیز اللہ کے پاس موجود ہے وہیں سے اسے لے لو وہیں سے اسے تلاش کرو کہیں اور سے یہ چیز نہیں ملیں گے اب عبادت اور شکر کرو گے اللہ رب العزت اس نعمت کو بڑھا چند باتیں اور بھی میرے اوپر کی ذہن میں چاہیے کہ رزق اور روزی کے معاملے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ جو اٹل ہے ناقابل تبدیلی ہے لیکن اللہ نے ہمیں ارادہ کے ساتھ حرکت کے جو صلاحیت دتا ہماری ہے اس کو بنیاد بنا کے روزی کے لیے نکلو اب کہاں عرض گیا میں نے کہا عند اللہ کے پاس اب اللہ کے پاس تب آنا کیا یعنی اللہ کے احکامات کے دائرے میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گے ان کو تلاش کرو ان کے پیچھے باغ دوڑ کرو لیکن اللہ کا کوئی قانون نہ ٹوٹے تجارت کر رہے ہو تو یہ بات یاد رکھیں کوئی سود کی بات نہ آ جائے کوئی ریوانہ نہ آ جائے کوئی حرام خوری نہ آ جائے کوئی فراد اور دوکہ نہ آ جائے کوئی نقلی اور اصلی کی چکر لوگوں میں ڈال کے کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ لوگ کچھ اور مانگ رہے ہیں اور آپ نے کچھ اور دے جو کچھ ہے مثلا تجارت میں عرف عام ہے یہ کپڑا پاکستانی ہے یہ کپڑا پرانا ملک کا ہے یہ پرانا آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جو جہاں کے لوگ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بیرونی ملک کی چیز ہے آپ نے بتا دیں کہ یہ ہے تو اپنے ملک یا ہے بیرونی اس کے ویلیو اور قیمت یہ ہے اور قیمت بھی مناسب ہے شریعت نے اتنی آسانی فرما دی کہ کوئی جبر نہیں کر کہ دیکھو چیز اگر پانچ کی ہے تو آپ اس میں سے چارانہ یا مثلا ایک روپے کا منفات رکھیں نہیں مناسب کہ اس میں آپ کی مزدوری بھی ہو اس میں آپ کا کرایا بھی ہو اور اس میں آپ کو کچھ معمولی سی غیر مزر اور آپ کے لیے مفید ایک ایسا فائدہ ملے کہ جو لینے والے کے لیے مزر نہ ہو اور آپ کے لیے مفید تو کوئی شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دی اور ہمیں حکم دے دیا اب ایک اور آئے کریمہ تلاوت کر لیتا ہوں سورہ جمعہ ایسا ایسا قضیت السلاح فیدہ قضیت السلاح تو جبعہ کے دل پہلے نماز سے پہلے آپ نے آپ کو جبعہ کے نماز کی لیے دی یارتا لیکن جب نماز پڑھ لی فارق ہو گئے اس شروف آپ توڑی بہت پھیل جاؤ اور پھیل کر کیا کرو وَبْتَغُوْ مِنْ فَوْلِ اللہ کے نوزی تناش کر دونڈو تجارت کرنی ہے برکت والی تجارت کرنی ہے صبح صویلے اپنی کام شروع کریں ایک بار لوگوں کے ساتھ اخلاق اور دیارت کے ساتھ رویہ اختیار رکھیں خیرفاہی کو اپنی عادت بنا دیں اپنے کسٹمر کی عزت اور اکرام کریں کوئی توہین آمیز دل میں دماغ میں خیال میں آزا و جوارے میں نہ لائے نہ آنے دیں بیجا قسم نہ کر جھوٹ نہ بولیں شرط تجارت میں برکت آ جائی گی اب برکت ہے کیا اور ہم اس کو کہاں تلاش کرتے ہیں برکت یہی ہے کہ جو چیز آپ کماتے ہیں وہ آپ کی ہو اور اس سے آپ کے مسائل ہیں کوئی آپ کے ایسے کام آ جائیں کہ اس سے آپ کا مسئلہ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں برکت کا معنی ایک بہت بڑا دروازہ جس سے بہت بڑی بڑی چیزیں آ جائیں اس فروضی کے ہم کب ترین وقت میں جو ہزاروں کے مالک تھے لاکوں کے مالک بن جائے اور لاکوں میں سے پھر کروڑوں اور کروڑوں سے اور بھی جاؤ جتنی جا سکتے ہیں پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو چیز آ جائے وہ کہاں سے آ جائے اور جو جائے تو کہاں جائے واحد چیز مال ہے بھرے بھائیوں اور بہنوں کہ جس کے آنے کے بھی ہمیں ذرائع دیکھ کر احتیاط کے ساتھ لانے ہیں اور جس کے دیرے کے جگہ بھی اور جس کے خرچ کرنے کے جگہ بھی ہمیں احساس اور پتا ہوں کہ دور صورتوں میں گرد کا سب پڑ جائے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں رسک و روزی کمانے سے مرنی ہی پڑھا سمتہ ہو صلاح شکر رسک و روزی صلاح لیکن دائرے میں آپ کی تجارت کوئی بھی جائز کام سے آپ کو محروم نہ کرے کوئی بھی ایسا موقع آپ سے نہ چینے کہ جس موقع کی آپ کو گھر میں دینی معاملات میں ضرورت ہو ایک حضور میں رہ کے اپنا کام کرو اللہ رب العزت رسک و روزی آپ کو بے شک دیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان کی دوڑ دوب چھاہی جو بھی ہو جیسے میں نے ابتدائی چند کلمات میں عرض کیا تھا انسان کی دوڑ دوب چاہی جیسے بھی ہو اس کی تیغدو چاہے جیسے بھی ہو اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں جو لکھے ہیں وہی اس کو بھی نہیں کم بھی نہیں ہوں گے زیادہ بھی ہاں اللہ رب العزت نے جو قانون بنا دی ہے جو نظام بنا دی ہے اللہ رب العزت نے اس کے مطابق محنت کرنے والا انسان ضرور آگے جاتا ہے اور اگر صبر اور شکر کو انسان اپنی عادت بن اور انسان ہمیشہ قناعت کو اپنا پیشہ بنا لے اور قناعت یہ ہے کہ اپنی دستیاب وسائل سے اپنے کام چلانا یہ ہے قناعت اس کے یہ میں یہی تعلیمہ کرتا ہوں کہ اپنے دستیاب وسائل سے اپنے کام چلانا دیکھیں اگر آپ کی آپ کا چادر کس حد تک لمبا ہے اس حد تک اپنے پیر لمبا کریں اور جس حد تک آپ جانتے ہیں کہ چادر کے رسائی نہیں ہے پھر اپنے پیر سکت اور ہمیشہ اللہ کی طرف راضی اللہ کی ذات جس ذات نے پیدا کیا ہر نعمت سے نوازہ ورعوزی کے مسئلے میں بھی آپ کو نواز رہے ہیں اور نوازیں گے بھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے سوچ کے انداز فکر کے اور اس معاملے میں شریف حدود کے ہمیں معلومات کیا ہیں تو اس دائرے میں جب ہم رہیں گے اور اسی طرح کہ جب ہماری محنت ہوگی اور اس رستے پر جب ہم اصول کے بنیاد پر جو قرآن اور حدیث متعین کر لیتا ہے مالی لیے چلنے والے بنیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو رسخ و روزی کا وعدہ ہے وہ ہمیں ایسے ملے گی کہ پھر ہمارے یہی اعمال عبادت بن جاتے ہیں جو میں نے آپ کو ابتدائی باتوں میں رسمی کیا تھا کہ عبادت محیط ہے ہماری زندگی کے ہر قدم اور حلم حبر تو اس میں یہاں پر بھی محیط ہے کہ جو رسخ و روزی اہم ہے یہ روزی ہمارے پاس آئیں گے ہم اسی روزی سے خود بھی کہیں گے ہم خلق خدا کے محتاج نہیں ہوں گے عزت نفس بھی محقوظ رہے گی اپنے اہل و عیات اپنے والدین اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس کی ذریعے سے صلی رحمی اور خدمت کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ کے رضا کے مطابق لانے اور لے جانے والے ہمارے رسخ و روزی ہمارے آخرت کے بھی یعنی جنت کے خرید کے سبب پر جائیں گے قرآن کریم میں یہ آیت بھی ہے اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے ان کی جان بھی اور ان کے مال بھی ان کے مال جب اللہ نے خرید لیا ہے اس سے معنی یہ ہوگا کہ ان کا مال وہاں خرچ ہوگا جہاں اللہ کی مشیعت ہو جہاں اللہ رب العزی کی اجازت میرے عزیز بھائیوں ان نوقات کی طرف توجہ کریں بے شک اللہ کی لئے کی امی تبدیل نہیں ہوتی لیکن جس حد تک اللہ نے مجھے اور آپ کو محنت کی بھی مداری دی ہے اس حد تک ہمیں محنت کرنی چاہیے حلال اور جائز محنت دائرے میں رہ کر وہ بھی ادا ہو جائیں تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے روزی میں برکت نہ آئے اور اللہ رب العزت ہمارے مدد نہ فرمائے یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیر سے نوازے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمال